لوگ ہیں جس طرح انہوں نے مدد کی ہے وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کے لیے اسی طرح جو ڈپلومیٹک ریلیشنشپس ریوائی ہو رہے ہیں پاکستان کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر یو این جی اے میں گئے جہاں فلڈز کی وکٹمز کی آواز اٹھائی اسی طرح یو این اپیل اس سے ڈبل ہوئی اور یہ تمام وہ تناظر ہیں جس میں ایک حکومت اتحادی اس وقت کام کر رہی ہے لیکن ایک شخص ایک شخص صرف اور صرف ملک کو جب چار سال ملک کے اوپر مسلط تھا تو ملک کو معاشی طور پر دیوالیا کر گیا پوری کوشش کی کہ ملک کو شرلنکہ بنا دیا جائے معیشت تباہ کی نوجوان کا روزگار تباہ کیا سی پیک کو بند کیا فورن پالسی کو تباہ کیا کشمیر کا سودا کیا ملک کے اندر معاشی ترقی کو منفی تک لے گیا اس کے بعد مہنگائی کی سطح جو تھی وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی اور پھر جاتے جاتے تیلی لگا کر آگ لگا کر پوری طرح سے کوشش کی کہ ملک شرلنکہ بن جائے اور معاشی دیوالیا ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتحادی حکومت نے سنبھالا معیشت کو سنبھالا مہنگائی کی صورتحال ان اثرات کی وجہ سے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور انشاءاللہ جو وعدہ کیا ہے کہ اپنی پوری کوشش کریں گے مہنگائی کو کم کریں گے کیونکہ ہم نے مہنگائی اس نالائک کو دو فیصد پر دی تھی کھانے کی چیزوں کی اور انفلیشن جو ریٹ جو تھا وہ تین اشاریہ دو فیصد پر اس نالائک کو دیا تھا ترقی کی جو شرعہ تھی وہ چھ فیصد پر لا کر اس نالائک کو دی تھی لیکن جس شخص کا مقصد ہی یہ کہتا ہے کہ میرے خلاف انٹرنیشنل کانسپیرسی ہوئی ہے بلکل صحیح کہتے ہیں لیکن وہ کانسپیرسی انٹرنیشنل جو ہے وہ عمران خان خود ہے کیونکہ اگر یہ تمام تناظر میں آپ دیکھیں کہ پچھلے چار سال ملک میں کیا ہوا ہے تو اسی کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کانسپیرسی اور اس کا تمام تانے بانے اس کے ثبوت جڑتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو اب پاکستان کی عوام کے سامنے آ رہی ہیں قومی مفاد ہو اپنی کرسی کے ساتھ چمٹے رہنے کی بات ہو اپنے اقتدار کو بچانے کی بات ہو تو سائفر ایک سفارتی سطح کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر سیاست کرو اس کے ساتھ کھیل کھیلو منٹس کو بدل دو صحیح ہے یا غلط ہے اس کی فکر نہ کرو یہ میں نے یہ عمران خان کی آڈیو لیکس ہے جس میں ان باتوں کا اعتراف ہے اور یہ وہ ثبوت ہیں جو عمران خان صاحب نے قومی مفاد بیچنے کے لیے آڈیو لیکس جو سامنے پاکستان کی عوام کے سامنے آئیں سفارتی سطح تعلقات کو تباہ کر دیا اور پھر شری لنکا معیشت طور پر تو معاشی طور پر تو کوئلیشن گورنمنٹ نے بچا لیا لیکن کیوس جو شری لنکا میں اس وقت تک جاری ہے وہ یہ شخص اپنا انفینشڈ ایجنڈا پورا کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آج چار سال یہ فتنہ فورن فنڈڈ فتنہ ملک پر مسلط رہا تھا چاہے آٹی ایس کو بٹھا کر لیا وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھا رہا نا چار سال بیٹھا رہا کیوں نہیں بولتے کس کے ایک جملہ بول دیں کہ میں نے کوئی ہسپتال بنایا میں نے کوئی سکول بنایا میں نے مہنگائی ختم کی میں نے کوئی ڈیم بنایا میں نے کوئی بجلی کا ایک میگا وٹ بجلی بنائی میں نے کوئی ایک کلومیٹر روڈ بنایا میں نے کسی قسم کی نوکریاں دیں میں نے مہنگائی ختم کی کوئی ایک جملہ تو بولو آج کنٹینر پر کھڑے ہو نا دوہزار چودہ میں بھی یہ شخص کنٹینر پر کھڑا تھا اس وقت امپائر کی انگلی کے بلبوتے پر اور بیساکی پر کھڑا تھا آج اگر اپنے بلبوتے پر سیاست کرنے کا وقت آیا ہے تو غوتے کھا رہے ہو اور اس فرسٹریشن میں اداروں کو کال آؤٹ کر رہے ہو میں ابھی اس بات پر آوں گی لیکن ایک جملہ تو بولو اپنی تقریر میں دوہزار چودہ کی تقریر میں اور دوہزار بائیس کی تقریر میں کوئی فرق تو لاؤ چار سال ملک پر وزیر آزم رہے ہو اپنی کارکردگی کا ایک جملہ بولو دس سال خیبر پختون خواہ میں حکومت کیا تم نے بتاؤ کوئی ہسپتال بنایا ہو کوئی پل بنایا ہو کوئی سڑک بنایا ہو کوئی ڈیم بنایا ہو کوئی میگا وارڈ بجلی بنائی ہو کوئی موٹر وے ایڈیشنل کوئی ایک کلومیٹر سڑک بنائی ہو آج وہاں دہشت گردی واپس آ رہی ہے ملک میں امن امان کو آج خطرہ ہے اور اس کے اوپر اسی کنٹینر کو سجا کر وہی جملے وہی تقریر وہی باتیں وہی غلازت وہی انتشار وہی نفرت وہی ڈھٹائی جب نواز شریف دو ہزار سولہ میں تین دفعہ کا منتخف وزیر اعظم گیا تھا تو اس کی تقریر کیا تھی کہ میں نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا میں نے اس ملک میں پہلی موٹر وے دی میں نے اس ملک میں چودہ ہزار میگا وارڈ بجلی دی میں نے اس ملک میں سکول بنائے ہسپتال بنائے میں نے اس ملک میں امن قائم کیا دہشت گردی ختم کی اس ملک کو پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی اس ملک کے آقائیوں کو پہلی دفعہ دہشت گردی کے خلاف ایک طاقت بنایا اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا اس ملک کو سی پیک دیا نوجوان کو روزگار دیا اس خطے کو ترقی دی یہ نواز شریف کی تقریر تھی آج آپ کی تقریر کیا ہے کیا تقریر ہے آپ کی اور شباہ نواز شریف دوہزار چودہ میں نواز شریف تھا آج نواز شریف کے ساتھ شباہ شریف مریم نواز لیکن ایک چیز کنسسٹنٹ ہے نواز شریف کا بھوت اور خوف تماغ سے نہیں ہٹا شباہ شریف کی باتیں کرتے ہو شباہ شریف تم نے ساڑھے تین سو ڈیم بنانے تھے شباہ شریف نے پنجاب میں چودہ ہزار میگا وارٹ میں سے پانچ ہزار پانچ سو میگا وارٹ بجلی بنائی پنجاب میں اسی وقت جب تم یہ کنٹینر پر کھڑے تھے ہسپتال بنائے سکول بنائے سڑکیں بنائیں مہنگائی کام کی اس وقت جب تم کنٹینر پر کھڑے تھے اور آج بھی شباہ شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملکی معیشت ملک کے سفارتی تعلقات ملک کے اندر مہنگائی کی کمی ملک کے اندر معاشی بحالی ملک کے اندر امن ملک کے اندر جو اس وقت سیلاب سے وکٹمز ہیں ان کی بحالی آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شباہ شریف یہ کام کر رہے ہیں اور تم کھڑے ہو کر کنٹینر کے اوپر غلازت اگل رہے ہیں کل ورل بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے تمام انٹرنیشنل ایسٹیمٹس کے مطابق کہ پاکستان کو دس سال لگیں گے سیلاب کے اثرات سے نکلتے ہوئے اور تیس بلین ڈالر درکار ہے یہ ورل بینک کی رپورٹ ہے اور عمران خان صاحب عمرانی فتنہ فورن فنڈڈ فتنہ وہ کانسپیرسی جو ملک کے اندر کیا کہتی ہے کہ میں سیلاب سے ڈوبے ملک کو مزید ڈوباؤں گا میں یہاں لاشیں بکھیروں گا یہاں خونی مارچ کروں گا ملک کے اندر انتشار پھلاؤں گا کیونکہ چار سال میرا انفینشڈ اجنڈا تھا میں نے تو ابھی اور کام کرنے تھے میں نے تو ابھی معیشت تباہ کی تھی ابھی میں نے جو ملک کے اندر امن تھا اس کو تباہ کرنا تھا یہ تو میں جیسے جلدی کرسی چلی گئی میرا تو ابھی فورن فنڈنگ کا انفینشڈ ٹاسک رہتا ہے تو ایک طرف یہ حکومت جو ہے وہ ریوائیولز کی طرف جا رہی ہے اور عمران خان اسی کنٹینر پر کھڑے ہو کر ملک کے اندر انتشار پساد اور آداروں کو کمزور کرنے کی اور میں اس پر بھی آؤں گی دوسری بات انڈیا کا وزیر دفاع تین دن پہلے کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ملک کے جو پاکستان کا جو شمالی حصہ ہے گلگت بلتستان ہے اس کو ہم اپنا حصہ بنائیں گے اور جو شمال کو ٹارگٹ کیا ہوئے یہ دیفنس منسٹر آف انڈیا کہہ رہے اور یہ فتنہ کیا کہہ رہے کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا اور جو باتیں کر رہے کال آؤٹ کر رہے ڈی جی آئی ایس آئے کو چیف آف آرمی سٹاف کو اور افواج پاکستان کو اور اس کا جشن کہاں بنایا جا رہے اس وقت جب دیفنس منسٹر آف انڈیا وہ سٹیٹمنٹ دے رہے اس کا جشن ہندوستان میں منایا جا رہا ہے لگائیں ذرا وہ ویڈیو جو آپ کو میں بتاؤں یہ پلیز اور بڑی خبر آپ کو اتار ہے پاکستان کے پورو پردان منطری عمران خان نے ایک بڑی بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئی ایس آئی کی پول کھولیں گے میں آئی ایس آئی کی پول کھولوں گا یہ عمران خان نے کہا ہے حقیقی آزادی مارچ کی شروعات انہوں نے بڑی بات کہی ہے عمران نے آئی ایس آئی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے عمران نے پھر بھارت کی ویڈیش نیتی کی تاریف بھی کی ہے اور اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو دے دینا چاہتی ہو عمران خان نے اپنے بھاشن میں آئی ایس آئی کے خلاف بھی جم کر زہر اگلا ہے عمران نے آئی ایس آئی کے پرموک لیفٹینن جنرل لدیم انجم کی طلنا پاکستان کے پور گروہ منطری شیخ رشید سے کی ہے عمران نے کہا کہ آئی ایس آئی پرموک نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ پوری طرح سے سیاسی تھی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کو سیاسی بتایا عمران خان نے اب اس وقت پاکستان میں ایک طرف عمران ہے ورسز آل ہے وہ ساری کی ساری مشینری جو سرکار کی ہے وہ اب خلاف ہے عمران کے اور عمران خلاف ہے پاکستان کی راجنیتی میں بہت نرنائف پل ہونے والا ہے جب انہوں نے سیدھے سیدھے پاک آرمی چیف کو نشانے پر لے کر کے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آشیش اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ غور طالب ہے کہ پہلی بار جنرل واجوا کا نام اتنے خلے طور پر عمران خان کے دوارہ لیا گیا ہے سینہ پر حملہ بواج کی تاریخ میں میرے تو ڈیئر موسٹ ہو گئے اس لیے ہو گئے کیونکہ انہوں نے آئی ایس آئی کی پول کھولنے کا اب جو ہے رادہ بنا لیا ہے اور اس لیے ہمیں تو وہ اس بار تھوڑے پسند آئیں گے سو آل دی بیسٹو یو فیہا صاحب موڈی کا میڈیا موڈی کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کی فوج پر اور آئی ایس آئی کے اوپر ہم ان کو ان پہ حملے کریں گے اور موڈی کا ہی کیمپین مینجر جو خود کا تھا میں نہیں کہہ رہی کہ اگر موڈی الیکشن جیت کیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو موڈی کا میڈیا جو کہہ رہا ہے وہ عمران صاحب اس کو کیا کہہ رہے ہیں تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جو یہاں موجود ہوں پاکستان میں موڈی کا کیمپین مینجر خود اپنا بیانیاں تو آپ نے دیکھ لیا امپورٹیڈ حکومت کا سائیفر کا آڈیو لیکس مفاد سے کھیلو سائیفر کے ساتھ کھیلنا ہے فورن فنڈنگ توشہ خانہ ڈکیتیاں وہ سب پاکستان کی عوام کے سامنے آگے ہیں اور اب انڈیا میں جشن منانے کے لیے اداروں کو کال آؤٹ کیا جا رہا ہے یہ ہے عمران خان صاحب کا اصل چہرہ اور اس کے بعد دنیا کہہ رہی ہے ابھی آپ نے دیکھا سعودی ریبیا میں چائنا میں سی او میں سینٹرل ایشیا میں یو ایس میں یو کے میں تمام لوگ اس وقت پاکستان کے ایکنومک ریوائیول فلڈ وکٹمز کے لیے اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تمام ڈپلوماتکلی اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہوں سیاسی عدم استقام پھیلانا چاہتا ہوں معاشی عدم استقام پھیلانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرا انفینش ٹاسک تھا جو میں نے مکمل کرنا ہے ایک طرف آپ وہ ویجولز دیکھیں جس کے اندر پاکستان کی اتحادی حکومت اس وقت ان کا ڈالاوہ گند صاف کر رہی ہے اور دوسری طرف یہاں تو بیانیاں بے نکاب ہو گیا یہاں تو پاکستان کی عوام نے وہ آڈیو لیکس بھی دیکھ لیں اور ڈی جی آئی ایس آئے کے بعد اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے کہ جس وقت ووٹ آف نو کانفرنس جس کو یہ امریکی سازش اور امپورٹڈ حکومت کہتا رہا جس وقت وہ ہو رہا تھا اس وقت کمرے کے اندر ملک کا وزیر آزم اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف کو بلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں تا حیات غیر معینہ مدت کے لیے آپ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں ووٹ آف نو کانفرنس کو ناکام بنا دیں اور جب انہوں نے کہا کہ ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سیاست کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کریں گے تو اسی وقت وہ شخص پاکستان کی عوام کو دن کی روشنی میں کیا کہتا ہے ذرا سنیں اللہ کا حکم ہے کہ تم تمہیں اجازت ہی نہیں نیوٹر ہونے کی اچھائی اور بڑائی کے بیچ پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو جو آج اوپر پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑا ظلم چوڑی کے لعبا وہ اس ملک کی خلافیت میں کر رہے ہیں اچھائی اور بڑائی کی تو بھی اس ختم کر رہے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے ان کے پاس اس وقت سب سے زیادہ پاور ہے تو پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور آپ کے پاس ہے اور ذمہ داری کسی اور کے پاس ہے اتھارٹی اور پاور ساتھ ساتھ جاتے ہیں جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتنا مرضی قیام نیوٹرل ہیں جو مرضی آپ قیام نیوٹرل ہیں تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو ملک کے ساتھ کیا ہے یہ جو اوپر آکے اوپر بیٹھے ہیں تاریخ لکھی جاری ہے پاکستان کی کہ کیسے آپ نے ان لوگوں کو ہمارے پر مسلط ہو رہے ہیں جو چار مہینے میں ہوا ہے پاکستان کے ساتھ تھے ان چار مہینے میں جو مہنگائی کے اوپر سپوزٹ لیا ہے تھے اور آج جو مہینے میں گائی ہیں کیونکہ اسلامی شرون کے پاس پاکستان ہے ان کی پاس اس سب سے اے پاکستان ہے پاکستان ہے پاکستان ہے یہ نہیں سکتا کہ پاکستان ہے پاکستان ہے پاکستان ہے جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتنا مرزی کے اوپنی جن ہیں جو مرزی آپ کے اوپنی جن ہیں تاریم کی انہیں بہت آپ کو بلیٹ کرنے کیے جنگوں کے ساتھ کیا ہے یہ اوپر آکے کبھیج میں چاری کھلکی جانگی پاکستان کی کہ کیسے آپ نے ان لوگوں کو محبہ مسلط ہو رہا جو چار مہینے میں ہوا ہے پاکستان کے ساتھ جان دیکھ رہنے جو مہینائی کے پر سپوزو جی آتے منگر آجوں میں گائی یہ اس وقت جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا آج کہتے ہو شفاف الیکشن کرا دو تمہارا مطالبہ شفاف الیکشن نہیں ہے آپ کا مطالبہ اور آپ کی نیت پاکستان کو جو آپ کہتے تھے کہ اس کی میشت کو تباہ کر دو اس کے اندر افرات تفریح پھیلا دو نفرت کے بیچ بوئے ایسے بیچ بوئے جس کے اثرات آج تک یہاں موجود ہیں اور چارٹ ٹکروں کی بات خدا نہ خاستہ کرتے تھے اور اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس جب تمہارے خلاف آ رہا تھا تو بند کمروں میں آفرز دے رہے تھے تا حیات ایکسٹینشن کی اور بار کہتے ہو جانور ہیں بار کہتے ہو نیوٹرل کا اسلام اجازت نہیں دیتا بار کہتے ہو میر جعفر میر صادق اور بار یہ کہتے ہو کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے یہ منافقت یہ ہے یہ منافق چہرہ یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز اور یہ کہتے ہو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے دی جی آئی نے کہا میری موجودگی کے اندر یہ آفر کی گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ ادارے کا فیصلہ ہے جب نواز شریف صاحب کو دو ہزار ست سولہ میں نکالا تو اس وقت بھی ایکسٹینشن دی جا سکتی تھی بند کمروں کے اندر تم نے سودا کیا اپنے آئینی حلف کا اور تم اس طرح کی بند کمروں میں آفرز کرتے رہے اور جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو باہر تم ان کو گالیاں دیتے ہو اور کل جو تقریر تم نے کی کہ کان کھوڑ کر سن لو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری اس طرح کی غلازت تمہاری اس طرح کی گفتگو تمہاری اس طرح کی باتیں یہ بیانیاں پاکستان میں تو تباہ و برباد ہو چکا ہے عمران خان صاحب اس کا جشن اب صرف ہندوستان میں منایا جا رہا ہے تم وہ شخص ہو تمہاری ذہنیت اتنی غلیظ ہے کہ تم نے شہدہ کے خلاف کیمپین کی ہیلسپیلا کے ہیلیکاپٹر کے سانے کے بعد اور کل بڑی اچھی بات کی خواجہ آصف نے کہ شہدہ ہماری ریڈ لائن ہے اور اس کے اوپر تم نے ان کو نہیں چھوڑا تم نے سائفر کو کے اوپر کھیل کھیلا اور یہ جب تمہیں کہہ دیا گیا کہ تم سیاست اپنے بلبوتے پر کرو تو کان کھول کر سملو گالی دیتے ہو کال آؤٹ کرتے ہو تاکہ اس کی جو سیلیبریشنز ہیں اور اس کی جو شہنائی ہے وہ ہندوستان میں بچے کہ تم نے موڈی کی کیمپین کا ٹھیک آٹھایا گیا ہے کان کھول کر سن لو کہ اب اگر تم نے ملک کے اندر سیاست کرنی ہے تو وہ بے ساکھی تمہارے پاس نہیں ہے اور یہی وہ بیانیا تھا نواز شریف کا تم نواز شریف کو اقتدار سے نکالا تو انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو اور جس وقت تمہارے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا آئینی طور پہ پارلمان نے اٹھا کر باہر پھینکا تو ہاتھ جوڑتے ہو منتیں کرتے ہو ترلے کرتے ہو آفرز کرتے ہو کہ میں آپ کو غیر مہینہ مدت کے لیے دے دوں گا ایکسٹینشن اور آپ میری کرسی بچا لیں میرا اقتدار بچا لیں اور باہر کہتے ہو کہ آپ کو نیوٹرل رہنے کا حق نہیں ہے تم اتنے منافق شخص ہو تم اتنے جھوٹے شخص ہو چیف الیکشن کمیشنر کو کہتے ہو میں اہر جانے کا نوٹس دے رہا ہوں جھوٹے شخص چیف الیکشن کمیشنر کو اہر جانے کا نوٹس اس لیے دے رہا کہ تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے فورن فنڈنگ میں تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے توشہ خانہ میں کیونکہ تمہارے پریشر میں نہیں آیا تمہاری گالی تمہاری دھمکی تمہارے دونس میں نہیں آیا جس وقت چیف الیکشن کمیشنر کو جیسے ایف آئی اے کو دی جی کو بلا کر ہر عددارے کو استعمال کیا تم چار سال بعد کیا کہو گے کیا عوام کو بتاؤ گے اپنی کارکردگی کہ میں نے سائفر کے ساتھ کھیل کھیلا میں نے توشہ خانہ میں ڈکیتیاں کی میں نے فورن فنڈنگ مگا کر پاکستان کے خلاف کام کیا کیا بتاؤ گے پاکستان کی عوام کو کہ میں نے ہیرے اور جوارات کے سودے کیے میں نے زمین کے ٹکڑوں کے اوپر سودے کیے کیا بتاؤ گے عوام کو تمہارے پاس عوام کو بتانے کے لیے ایک جملہ نہیں اپنی کارکردگی سوائے تمہاری چوریاں تمہاری ڈکیتیوں کی داستانیں جس کے خلاف تمہیں نہ رو مانگتے ہو اور اس کے بعد کال آؤٹ کرتے ہو تم جو مرضی کر لو تم لانگ مارچ کرو تم لانگ ڈرائیو کرو تم لانگ جمپ کرو جو مرضی تم نے کرنا یا لانگ واک کرو دوہزار چودہ میں بھی کی تھی نا کیا ملا تھا کیا حاصل ہوا تھا اور اس وقت بھی ملک کے اندر سی پیک آ رہا تھا اس وقت ملک کی معیشت ترقی کر رہی تھی اس وقت نوجوان کو روزگار مل رہا تھا اس وقت مہنگائی کم ہو رہی تھی اس وقت نواز شریف ملک کو ترقی دے رہا تھا اس وقت غربت کم ہو رہی تھی دہشتگردی ختم ہو رہی تھی تو کیا ملا تھا تمہیں دوہزار چودہ میں مائچ سو چھبیس دن کے بعد اور آج کیا ملے گا کیا کرو گے یہ سب کچھ کرو تماشے کرو پٹاخے بجاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو اتحادی حکومت اپنا کام کر رہی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانے کے لیے ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے ملک کے اندر سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے تمہارے جیسے فتنہ فساد جھوٹے شخص اور جھوٹی جو تمہاری سیاست بے نکاب ہو رہی ہے عوام کے سامنے روز تمہارا کوئی نہ کوئی عمال سامنے آ رہا ہے وہ اپنا کام کرتے رہی اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو اہم تائیناتی ہیں تائیناتی ہیں اس ملک میں وہ تمہارے اس تماشے سے گالی سے فساد سے فتنے سے اس پہ کوئی اثر پڑے گا تو تمہاری بھول ہے بہت بڑی بھول ہے عمران خان صاحب یہ ملک اب دو یہ ملک اب پرانا پاکستان نہیں ہے یہ اصل میں اب وہ پاکستان ہے جہاں ادارے اپنی حدود میں آئینی حدود کی لکیریں کھینچی جا رہی ہیں اور جس کو تم گالی دے کر کال آؤٹ کر کر دوبارہ اپنی گندی سیاست میں گسیٹنے کے نعرے لگا رہے ہیں اب نہیں ہونا اب نہیں ہونا بھول جاؤ وہ کیسا انقلاب اور حقیقی ازادی ہے جو رات کو گھر جاتا ہے جا کر سو جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر رلتے رہتے ہیں ان کو پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوتا یہ کیسی ازادی ہے حقیقی ازادی ہے اور لانگ مارچ ہے اور لانگ ڈرائیو ہے یا لانگ واک ہے یا لانگ جمپ ہے جو اپنے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خونی مارچ اور لاشوں سے بھرابا مارچ ہوگا کیا کرنا چاہتے ہو ملک کے ساتھ کر لیا بہت کچھ ہر ادارے کو کمزور کیا چار سال نیب جن کو چور کہتے ہو ابھی ابھی مطلب پچھلے پانچ مہینے میں اور اس سے پہلے چار سال جو تم الزام لگاتے رہے گیارہ سو ارب بارہ سو ارب چھ سو ارب آٹھ سو ارب نو سو ارب چار سال کدھر گئے وہ ارب کدھر گئے وہ الزامات نیب نیازی گٹ جوڑ بنا ایف آئی اے کا ڈی جی باتھروم میں بند ہوا تیبہ گل اغوا ہوئی لوگوں کے خلاق جھوٹے مقدمے بناتے رہے فنڈامینٹل رائٹس آج تمہیں یاد آگئے ہیں جھوٹ مت پولو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلو کسی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیتے ہو اپنی سیاست کی خاطر کسی پچھتر سالہ عزتدار شخص کی عزت کو اپنی سیاست کی خاطر ان کی اس کی بھینٹ چڑھا دیتے ہو کیا چاہتے ہو سب کچھ کر لیا خواتین کو اغوا کر کر کیسز بنوا لیے گھٹیا شخص اپنی گھٹیا سیاست کے لیے چار سال تم نے ایک الزام ثابت نہیں کیا اگر گیارہ سو عرب کی چوری ہوئی تھی تو ثابت کیوں نہیں ہوئی ہر ادارہ تمہارے پاس ریاستی طاقت تمہارے پاس وزیر اعظم کا عوضہ تمہارے پاس تمہارے پاس وہ کرسی وہ اختیار وہ طاقت تھی اور کہتے ہو آج ریلیف مل رہے تو چار سال ریلیف ملا چار سال یہ ریلیف ملا عدالتوں سے کیونکہ تم نے جھوٹے الزامات لگائے تھے آج وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کیس کا فیصلہ پڑھے آپ لوگوں نے وہ فیصلہ پڑھے وہ فیصلہ پاکستان کی عوام پڑھے وہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی جو سزا تھی وہ بلا جواز تھی اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا کوئی تفتیش نہیں ہوئی تھی کسی قسم کا کوئی ثبوت نیب نے نہیں دیا صرف ایک جے آئی ٹی ہیروں پہ مشتمل بنی تھی جس کی رپورٹ کے اوپر سزا دے دی گئی آج تک نیب نے نواز شریف کی جو کے اوپر جو الزام لگایا نیب نے اس کا ایک پرچہ ایک ثبوت نہیں دیا کوئی تعلق نیب نواز شریف کا ان پروپٹیز کے ساتھ نہیں بنا سکی کسی قسم کا کوئی فائنینشل لنک اسٹیبلش نہیں کر سکی پروسیکوٹر کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں دے سکا بلا جواز کسی کی بیٹی کو کسی کی بہن کو کسی کی بچی کو جیل میں ڈال دیا سزائے موت کی چکی میں ڈال دیا کیا کیا تم نے کیا جواب دوگے آج تم پھر وہی گردان کرتے ہو یہ گردان اب پاکستان کی عوام نہیں سنے گی یہ الزامات اب تم نہیں لگا سکتے عمران خان صاحب کیونکہ یہ تمام چیزیں بے نکاب ہو چکی ہیں ہر چیز پاکستان کی عوام کو پتہ چل چکی ہے اس لیے یہ باتیں اب تم نہ تمہیں لیکن تمہیں شرم نہیں آتی نا شرم تو شرم والے شخص کو آتی ہے ایسے شخص کو کیا شرم الیکشن مانگتے ہو نہ تمہیں ادارے قبول نہ تمہیں اپوزیشن گورنمنٹ قبول نہ تمہیں اپنے سیاسی مخالفین قبول نہ تمہیں چیف الیکشن کمیشنر قبول کونسا الیکشن اب الیکشن پہلے بھی کہا تھا کان کھول کر سن لو آئینی مدت کے بعد الیکشن ہوگا کیونکہ تمہارا مقصد بھی الیکشن نہیں ہے تمہارا مقصد ملک کے اندر فساد فتنہ پھیلانا ہے اور اللہ ماف کرے انشاءاللہ ہم حفاظت کریں گے حفاظت کریں گے پاکستان کی عوام کی لیکن کسی قسم کا بھی کوئی سانیہ یا واقعہ ہوا پنجاب میں تو پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہے خیبر پختون خواہ کے اندر ہر فرنٹ پہ تم انتشار چاہتے ہو کی پی کی پولیس کو کہتے ہو اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو پنجاب کی پولیس کو کہتے ہو اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو جو لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں وہ یہ سوالات پوچھیں اور اپنے دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ یہ کس قسم کا شخص ہے کہتا ہے ہر جانے کا نوٹس کروں گا وہ پہلے شباز شریف صاحب کا پان سال کا ہر جانے کا نوٹس ہوا ہے اس کا تو جواب دو خواجہ عاصف کا ہوا ہے اس کا تو جواب دو جھوٹے شخص تم کیا ہر جانے کا نوٹس کرو گے تم ایک فورن فنڈڈ فتنہ ہو فسادی ہو ملک میں انتشار چاہتے ہو لیکن یہ اس کی اجازت پاکستان کی حکومت نہیں دے گی خالد محمود صاحب ایکسپس ہے میڈم ایک کمیٹی بنائی تھی یہ حضاب محاج کی آوازے سے اس پر میڈٹ کیا ہے کیا اس میں امنا محاج کے علاوہ کمجاتروں کا انسر کی شامل کسی جانب سے کوئی اشارہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کمیٹی ایک خبر میں نے ٹی وی پر دیکھی ہے ہر جو concern وزراء ہیں اور law and order کے اوپر میٹنگز ہوتی رہتی ہیں میرے فیال میں اسی کی خبر آپ لوگ کمیٹی سمجھ رہے ہیں ایسی کوئی کمیٹی گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے اپنے آئینی فرائز انجام دے رہی ہے اپنا business as usual گورنمنٹ کا جاری ہے اور اسی طرح ہم law and order کے اوپر کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فتنہ call out کر رہا ہے جو وہ 2014 میں کرتے تھے آپ کو وہ تمام اناظر یاد ہیں چڑھائی کرتے تھے پارلمنٹ پہ پارلمنٹ پہ لانت بیچتے تھے آگ لگا دو جلا دو سیول نافرمانی گسیر دو مار دو یہ گفتگو ہے آج بھی وہی گفتگو ہے تو اس کے لیے جان و مال کی حفاظت کرنا لوگوں کے business کی حفاظت کرنا تمام concern ministers جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں وزیراعظم جو ہیں وہ ایک law and order کا اجلاس بھی ہوا پرسوں میرے خیال میں اسی کے تناظر میں آپ لوگ مگر بات چیت دیکھیں سیاست میں بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور بات چیت سیاست دانوں سے ہوتی ہے اور سیاست دانوں سے جو بات چیت ہوتی ہے ظاہر ہے اس کے پر ایک credibility بھی ہوتی ہے لیکن ایک شخص اگر جھوٹ بولے فتنہ مچائے فساد کرے جس کا مقصد کس کے ساتھ مذاکرات کریں ایک foreign funded فتنے کے ساتھ ایک انتشار پھیلانے کے ساتھ والے کے ساتھ پارلمنٹ پر لانت بھیجنے والے کے ساتھ جو ملکی مفاد سے کھیلے اس کے ساتھ مذاکرات کریں جو جھوٹ بولے منافق شخص ہو اس کے ساتھ مذاکرات کریں مطلب کس کے ساتھ مذاکرات کریں بات تو یہ ہے اس لیے کسی قسم کا ابھی کوئی مذاکرات اس شخص کے ساتھ جو ملک کے اندر لاشیں بچھانے پر خدا نہ خواستہ طلاو اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں بیزاد سلیمی صاحب میڈم یہ بتائیں کہ وزیراعظم صاحب بھی متعدد معاقے پر کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کا موجود ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بنیادی مطالبات نظر آتے ہیں ان میں ایک مطالبہ ان کا مارچ اپریل میں انتخابات کا ہے اور دوسرا مطالبہ ان کا چیف الیکشن کمیسٹر کی تفریلی کے حوالے سے ہے تو کیا حکومت ان دونوں نقاط پر کوئی لچک دکھا کہ ان سے بات چیت کر سکتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوگی تو یہ جو کمیٹری کی تسپیل ہے پیکنے سڑکوں کے اوپر مذاکرات نہیں ہوتے دھمکیاں گالی دے کر مذاکرات نہیں ہوتے فتنہ فساد اور انتشار پھلا کر پارلمان کے فلور پر معیشت کی مساکے معیشت پر بھی تھی نا جس وقت اینا رو کا نعرہ تھا مطلب اگر تمہیں ادارے تمہاری کرتوتوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے تمکاؤ اور نہ ڈلے اور تمہاری کرتوتیں تمہارے عمال تمہاری ڈکیتیاں سامنے آئیں تمہارا اقتدار ختم ہوتا ہو تو تم اداروں کو گالی دو سیاسی مخالفین کے اوپر الزامات لگاؤ یہ کس قسم کی سیاست ہے ایسے شخص کے ساتھ اس ذہنیت کے ساتھ کسی قسم کا مذاکرات نہیں ہو سکتے آپ گالی دے کر دھمکی دے کر دھونس کے ساتھ فساد مچا کر انتشار مچا کر الیکشن نہیں ملے گا الیکشن جو ہے وہ اپنی آئینی مدت کے بعد انشاءاللہ ہوگا جس میں پاکستان کی عوام اپنا ووٹ ڈالیں گے اور فتنہ فساد کو مسترد کریں گے مرزا صاحب میں نے آپ کو پورا تفصیلی کیٹرگورک جواب دیا جی کہ اس شخص کے ساتھ کس قسم کی آپ پچھاتے ہیں کہ بات ہو یہ بات کرنے کے قابل شخص نہیں ہیں یہ جھوٹا شخص ہے جو بند کمرے میں آرمی چیف کو آرمی چیف کی تائناتی کو جس نے کاروبار بنا دیا اپنے سیاسی اقتدار کو بچانے کے لیے کرسی کو بچانے کے لیے غیر معینہ مدت کی آفر کی کیا آئین یہ اجازت دیتا ہے کیا عمران خان کا حلف یہ اجازت دیتا ہے اور جس وقت انہوں نے انکار کر دیا تو اس کو باہر انہوں نے گاری دینی شروع کر دی کال آؤٹ شروع کر دیا کرنا اور کہتے ہیں میں چپوں میرے پاس کہنے کو بہت کچھ امران خان صاحب فرما رہے تھے امران خان صاحب کے بس کہنے کو کیا ہے کیا یہ کہیں گے کہ میں نے گھڑیاں بیچی کیا یہ کہیں گے میں نے ہیروں کا بزنس کیا کیا یہ کہیں گے میں نے سائفر اور قومی مفاد کے ساتھ کھیل کھیلا کیا یہ کہیں گے کہ میں نے اپنے وزارت فائننس سے خط لکھوایا اور کے پی کے میں کہا کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام آ رہا ہے اس کو خراب کرو پاکستان کو شری لنکا بننے دو معاشی طور پر کیا بتاؤ گے عوام کو مدلب ایک اتنا میں سمجھتی ہوں بے بس شخص ہے کہ وہ اپنی چار سال وفاق میں اور دس سال خیبر پختون خواہ میں ایک جملہ اپنی کارکردگی پر نہیں بول سکتا اتنا بدقسمت شخص ہے نسیم صدیقی صاحب آجہ میڈم یہ بتائی گا کہ جس طرح پریسیڈنٹ آؤس میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا ذکر تو چہر رہا تھا لیکن جب ڈی جی آئی ایس آئی نے پریسر کی تو اس دن انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ میٹنگ کی ہوئی ابھی پچھل دنہ یہ بات بھی چلی تھی کہ دو راؤنڈ آف میٹنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور حکومتی ٹیم کی طرف سے بزاگرات ہوئے اور حکومتی ٹیم کی طرف سے احیاس صادق صاحب اس کو ہیٹ کر رہے تھے تو اس بات کی آپ تذلیق کریں گی کہ پی ٹی آئی یا حکومت کے ساتھ کم بلابزاد کے دور میں میں نے تو کیٹیگوریکلی بتا دیا جی کہ جو میرا خیال یہ ہے کہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کوئی سیاسی اگر مائنڈز وہاں رہ گئے ہیں دیکھیں اس نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے ایک جماعت کے ساتھ جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے نام کہتا ہے کرش کر دیں گے ہم مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کر دیں گے اگر کسی نے پاکستان تحریک انصاف کو کرش کیا ہے اس کا نام عمران خان ہے وہ لوگ جنہوں نے واقعی سمجھا تھا کہ کوئی شخص ہے جو یہ باتیں کرتے تھے فورن فنڈنگ منگائی اس پارٹی کے نام سے اس پارٹی کے عدداروں کے اکاؤنٹس استعمال کیے وہ فورن فنڈنگ اپنے ذاتی استعمال میں کی خیرات کے پیسے منگائے وہ خیرات کے پیسے اپنی ذاتی استعمال میں ڈالے گئے فورن افاقی وزیر اطلاعات مریم اور انزیبس نے میڈیا بریفنگ دے رہی تھی آپ نے براہ راستے کی ابھی آپ بتا رہے ہیں کراچی کے علاقے گرسہ نے جوہر بلوک اٹھارہ میں فائرنگ سے ایک نوع جلال